مرزوان چیمہ ویڈیو آف نیو میٹو سیٹی گوجر خان تو آپ جب کو نیو میٹو سیٹی گوجر خان میں اگر آپ انٹرنس گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے لیفٹ سیٹ پہ جو پہلے پلوٹس آتے ہیں ان کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتا ہوں گا پہلے میں سیپریٹ ویڈیو رائٹ سیٹ پہلے جو پلوٹس ہیں 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 یہ سارا گلو پارک سیٹی گوجر خان کا ہیڈ آفیس بن رہے ہیں اور ہیڈ آفیس کے ساتھ اس طرف جو آپ کو سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ مسید رخصانہ کی بیلڈنگ ہے جس پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور یہاں پہ روٹس آئی وی کالج کے لیے سسائٹی نے لینڈ تیار کر کے ان کو دیئے جس پہ بھی آنے والے دنوں میں کنسٹرکشن نظر آئے گی اب بات کرتے ہیں جی اس ان پلوٹس کی جو گلو پارک سے ایڈیسٹن پلوٹس ہیں گلو پارک کی بیک سائٹ پہ بھی آتے ہیں اور گلو پارک کے ساتھ بلکل ایڈیسٹن بھی ہیں ون کنال کے ریزنیشل پلوٹس اگر آپ انٹرنس گیٹ سے انٹر ہوں تو آپ کے پاس سب سے پہلے جو آپشن آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ انٹرنس گیٹ کے رائٹ سائٹ پہ جاتے ہیں یا لیفٹ سائٹ پہ جاتے ہیں جانے کوئی بھی جگہ آپ پروپرٹی بھائے کرتے ہیں گیٹ کی پریمیسی سے زیادہ گیٹ اگر آپ کا جیٹی روڈ پہ ہے تو دار سی بات ہے انٹر ہونے کے بعد آپ یہاں رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہلے سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ جو پلوٹس ہیں وہ سارے ڈیویلپٹ ہوگی ہیں سارے پلوٹس ہیں تمام کے تمام پلوٹس ہیں اب اس کا فائدہ ان ممبرز کو جن ممبرز نے ارلی بڑ بلوک میں جن کا پلوٹ بیلٹ ہوا وہ کسی پر سائز کا پلوٹ اللہ 5 ملے سے لے کے ایک کنال کا توکی بھی پلوٹ ہوں اگر آپ کا ارلی بڑ بلوک میں بیلٹ ہوا ہے تو آپ سب سے پہلے گرانٹ رنک روڈ سے جو آپ کو نظر آرہا ہے بھی ہے اور جہاں پہ آپ کو مین انٹرنس گیٹ بھی نظر آ رہا ہے اس گیٹ سے اگر آپ انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ اور لیفٹ سائٹ پہ جتنے پلوٹس ہوں گے یا جو بھی کٹیگر یہ پلوٹس ہوں گے ان کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ بڑھے گی کیونکہ جو بھی بندہ آنے والے دنوں میں نیو میٹر سوٹی کے لیٹس جی بیس ہزار میمبرز بنتے ہیں تیس ہزار میمبرز بنتے ہیں تو جو بھی بندے آنے والے دنوں میں جن کو پوزیشن ملے گا پلوٹ ملے گا یا بیلٹنگ ہوگی تو ان کو کبزہ جب ملے گا تو جب بھی اپنے پلوٹ پہ وزٹ کریں گے تو یہاں سے گزر کے جائیں گے تو ان پلوٹ پہ جو فوٹ فال ہوگا ان پلوٹ پہ جو وزٹرز ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہوں گے یعنی انٹرنس گیٹ کے رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ جتنے زیادہ وزٹرز ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہزار سی بات ہے اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا اب یہ انٹرنس گیٹ سے گر آپ ادھر آتے ہیں تو پہلا آپ کو ٹرن نظر آ رہا ہے اس سے آپ یہ سکسٹی فیٹ کا روڈ ہے جو آگے جا کے لیڈ کرتا ہے اس طرف یہ نیو میٹو سٹی کنال ہے کنال کے اوپر جو بریج ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ مکمل کر کے اس کو بھی اپریشنل کر دیا گیا واو ایک سو سولہ دنوں کے اندر اندر سائٹ پہ ناسٹ ڈیویلپمنٹ کی گئی ہے یہ ویلاز اس پہ میں سیپریٹ ویڈیو بناتا ہوں کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے اوکے یہ جو پلوٹس نہیں دیکھ لیں اور یہ جو انٹرس روڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بریج دیکھ لیں یہ بریج کی ڈیویلپمنٹ کی صورتحال ہے پروپرلی یہاں سے مشین گزر کے یہ نیو میٹرو کینال ہے یہ سارے اس پر دو بریج بننے ہیں ایک بریج یہاں پہ ہے اور دوسرا بریج آئی تھی اس طرح مسجد رخصانہ سائٹ پہ تھا یہاں پہ آئے گا شاید لیکن اس بریج پہ ابھی تھی آئی کہ اس کام نہیں ہوا یعنی وہ بنا نہیں ہے اب تک بریج لیکن واو فیکٹر یہاں پہ آتا ہے کہ ایک چار مہینے کے ٹائم کے اندر اندر یہ بریج دیکھ لیں بیج ایک چھوٹا بریج بریج نہیں ہے لیکن پھر بریج بننا بریج کے ساتھ ساتھ یہ سارے پلوٹس کو ڈیویلپ کرنا پوزیشنبل کرنا that is in the time frame of only 116 days 116 دنوں کے اندر اندر یہ سب کچھ کرنا بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ نیو میٹرو سیٹی گوزر خان کی آج کی سائٹ کی ڈیویلپمنٹ اپ ڈیٹ اور یہ آپ کو بالکل سادہ جو گلو پارک کی لوکیشن ہے اس پر آپ دیکھ لیں کہ کارپٹنگ کس طرح سے ہو رہی ہے اور آگے گلو پارک کے اندر جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ لیں اور یہ ٹرفلگر سکویر کے ساتھ جو مین زیادہ ونیو کنیکٹ ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیں اور آگے جا کی یہ ساؤتھ بلوک اور باقی بی بلوک بی سنٹرل ان بلوک کی میں گھر ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا for the time being یہ اس طرح دیکھ لیں باقی جو اس طرح دیکھیں یعنی پرس ٹلور جو ہے ویلاز کا ابھی تک لانچنگ کو آئی تنگ چھٹا دن ہے یا ساتھوہ دن ہے یہ پانچ ملہ ساتھوہ ویلاز کی لانچنگ کو نا اور پرس ٹلور کے جو لینٹر ہے یعنی چھت ہے وہ ماشاءاللہ ڈلنے بھی لگ گئی ہے واو یہ ہے نیو میٹر سوٹی گوجر خان آج کی سائٹ کی ڈیویلپمنٹ اپ ڈیٹ تو اوپرال اگر آپ نے نیو میٹر سوٹی گوجر خان میں انویسمنٹ کرنی ہو یا بوکنگ کے والے کچھ بھی معلومات چاہیے ہو تو دے گئے نمبر پر رابطہ کریں آپ کو میں سکرین پر نمبر نظر آ رہا ہوگا اس نمبر پر رابطہ کریں گے تو آپ کو ری سیل پلر فریش بوکنگ کے والے سے جو بھی معلومات چاہیے وہ مل جائیں گی اور اس کے لئے ویب سیٹ کرنا بات بھولیں www.makansolutions.com اس کے لئے آپ کو کسی اور سیکٹر کے والے سے کسی اور بلوک کے والے سے کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہو تو نیچے کومنٹ باکس جو مجھے بلوک پوائنٹ لکھتے ہیں یا اس ٹاپٹک کی سمری لکھتے ہیں میں ٹرائے کروں گا اس پیانے والے دنوں میں ایک ریٹیل ویڈیو بنا سکوں تاکہ جنرل میمبر جن کو بھی ہیں ان کو اس حوالے سے جو کیوریز ہوں اس کا انسر مل سکے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سپرائیو کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ